موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو پروگرام کا نام ہے گوڈ مورنگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاصر ناظرین پروگرام گوڈ مورنگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوامی معاملات اور مسائل پر پروگرام میں گفتگو کریں بجٹ پیش کیا گیا گزشتہ دنوں اور اس کے بعد جس کے آفٹر شاک سے اس کا سلسلہ جاری ہے اور اس سے بھی بات بتائی جا رہی تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بجٹ کی جو تقریر ہوتی ہیں اس کے اندر واضح نہیں کی گئی اور اب جو چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوتی ہیں آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں تو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں گزشتہ روز بھی میں دیکھ رہا تھا وزیر خزانہ صاحب جو وہ پریش کانفرنس جو ایک رسمی کاربائی ہوتی ہے وہ پوری کرنا ہوتی ہے میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر مختلف سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں بہرحال سارے کے سارے تو سوالات نہیں کیے جاتے کیونکہ اتنا موقع نہیں مل پاتا مختصر وقت میں جتنے سوالات کر لیے جائیں اس کے جوابات دے دی جاتے ہیں بہرحال اب الیکٹرونک میڈیا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں نشر کرے اور جب یہ نشر کیے گئی یہ پریش کانفرنس تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات وزیر خزانہ صاحب کے پاس نہیں تھے اور بہرحال اب کہنے کے لیے ہے بھی کہ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھ لیں میں ہمیشہ یہ بات دور آتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو ایک عام پاکستانی کو اس سے کوئی غرص نہیں ہے کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں کس طرح آپ کو ایکزیکیوٹ کریں گے ان کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ مہنگائی کو کیسے آپ کم کریں گے جس میں آپ انکمل طور پر ناکام رہی ہیں بڑے بڑے دعوی یہ کیے جا رہے تھے کہ مہنگائی کو چاہے وہ کم کیا جائے گا بارہ فیصد تک لے آئیں گے نہ جانے کیا کچھ کہا گیا لیکن ایسا بظاہر اب ممکن نظر نہیں آتا اس کی مثال یہ ہے کہ شاہر کراچی میں آج صبح جو سب سے پہلی خبر ملی ہے وہ یہ کہ دودھ کی جو قیمت ہیں اس کے اوپر بیس روپے کا اضافہ کر لیا گیا اب یہ ساری اتھارٹیز یہ جو سندھ حکومت اور یہ سارے لوگ ہیں یہ سب کہاں ہیں کمیشنر وغیرہ بڑی بڑی مراتیں بڑے بڑے انسینٹیوز پرکس لے رہی ہیں لیکن مکمل طور پر ہمیشہ سے ناکام رہے ہیں ایک چھوٹی سے ذمہ داری ہے کہ یہ جو پرائیسز ہیں اشیاء خردنوش کی اس کے اوپر نظر رکھی جائے اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھا جائے لیکن یہ کسی کے بھی بس میں نظر نہیں آتی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے اور یہ اتھارٹیز جا ہوا اپنا ہے کیا کام کر رہی ہیں بہرحال اس کے پر بات ہوگی سوالات کیونکہ بہت سارے موصول ہو رہے ہیں کوشش کریں گے ان معاملات اور موضوعات پر گفتگو کریں معزوز مہمان اس ٹوڈیوز میں تشریف فرمائے سب سے پہلے ہونے خوش آمدیت کہوں گا اور اس کے بعد ان سے جو ملکی معاشی صورتحال ہے خاص طور پر جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے بات ہوگی معزوز مہمان جناب پرویز ایچ مدرہ سوالہ صاحب جو کہ ایک بزنسمن بھی ہے معیشت پر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں وہی کی سیاسی صورت حلقہ والے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آج صبح کے وقت انہیں مدرکہ رکھا ہے انہیں خوش آمدیت گیا تھا پرویز بھائی بہت شکریہ آپ کا بڑی نمازش پرویز بھائی زیادہ تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے بجٹ کے اندر جو کچھ پیش کیا گیا جیسے میں نے کہا کہ جب سوالات کیے جاتے ہیں تو جوابات نہیں ہوتے ان کے جوابات شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہیں اور کل بھی ایسا ہی ہوا کہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ جس قسم کے جوابات دیتے رہے ہم سب نے دیکھا برحال آپ کیا کیا جا سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بجٹ لے کر آتے ہیں وہ بجٹ کیا ہوتا ہے وہ بسکلی آپ کو ایک خبر سنانی ہوتی ہے آخر ہے کیا آپ کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے نا آپ کو پہلا سال ہوتا ہے جب آپ بجٹ پیش کرتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن یہ ہے اب اس طرح گراجولی اور سلولی اپنی گروت کو اچیو کرو گے وہ تو ہمیں کوئی چیز اس میں نظر نہیں آئی میں چاہوں گا ذرا اس کے پر بات کی جائے آپ نے کیا دیکھا اس بجٹ کے اندر یا صرف بجٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کا ہوتا ہے کہ ریوینیو اور ایکسپنڈیچر ہوتا ہے نا اس کو بیلنس کر کے دکھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے ہمارا ریوینیو کلک کریں گے اور کس کس شعبوں میں ہم اس کو خرچ کریں گے تاکہ جو ہے نا لوگوں کی قسمت بدلے ٹھیک ہے نا اور انڈسٹیلائزیشن ہو گروت ہو لوگوں کی جو ہے نا جو حالات ہیں نا وہ بہتر ہوں تو یہ ہوتا ہے خرچ کرنے کا ایک طرف اور باقی جو ہے نا جو ریوینیوز ہوتے ہیں نا اس کے ذرائع ڈھونے جاتے ہیں کہ نئے کوئی ایسے ایوینیوز ہوں اگر بزنس زیادہ بڑے گا لوگوں کا ٹھیک ہے نا جتنا بڑا ایکسپنشن ہوگی بزنس کی نا اتنا زیادہ ریوینیو بڑے گا آپ اپنے پائپ لائن کو چوک کر کے اور پھر آپ بولیں گے کہ یار یہاں سے میں تیل نکال لوں تو وہ مشکل ہے خرچوں کا حساب کتاب انہوں نے بتایا کہ یہ ہم خرچ کریں گے کیونکہ اگر بجٹ کو دیکھا جائے تو وہ ٹوٹل ریوینیو تو وہ لوگ کلک کری نہیں رہے وہ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پیسے تو بوروئنگ پہ پورا بجٹ ہے آدھے سے زیادہ پیسے جو انہوں نے خرچ کریں نا وہ آدھے سے زیادہ پیسے تو بورو کریں گے تو اب بورو بوروئنگ والا بجٹ لے کے آپ اپنے دے دو لوگوں کو کہ بھئی یہ ہم نے آپ کو بجٹ دیا ہے اور یہ پورا بجٹ ہے نا وہ آئی ایم ایف گریون ہے جو اس کو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز کو میٹ کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے بس وہ بنا دیا ہے اس میں نہ عام آدمی نہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی کسی کا جو ریٹس بڑھ رہے ہیں اشیاء کے تو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ابھی جو ہے نا پہلی قسط ہے جو آج آپ نے سنی ہے ابھی آپ آگے جائیں گے تو دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کتنی چیزوں میں کتنے پیسے بڑھتے ہیں کیونکہ جس چیز میں سیل ٹیکس نہیں تھا اس پہ بھی لگا دیا ایکسپورٹ پہ بھی لگا دیا گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دیں دوسری چیزیں بڑھا دیں پیٹرول کی لیوی انہوں نے بڑھا دیں تو یہ دیکھیں سارے ملٹیپل آئیں گے سارے آگے تو یہ کوئی ایک دن رکنے والا نہیں ہے کہ آج آپ نے یہ خبر سن لی صبح صبح تو آگے کیا ہوگا آگے تو اس سے بڑے جو ہے نا بم پھوٹنے والے ہیں جی تو اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کا بجٹ کا ایک سب سے ایک چیز دیکھیں کہ بہت ہی سرپرائزنگ لی کہ انہوں نے کوئی نئے ایوی نیوز نہیں بتایا کہ ہم کہاں سے پیسے ہو جی انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس دے رہا ہے نا اس سے اور زیادہ لے لو میں کسا ہے اب آپ جو ٹیکس دے رہا ہے یا آپ اپنے جو لوگ ہیں جو کہیں جاپ کرتے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے اور مزید ٹیکس لگا دیا ٹیک ہے نا ان کا ٹیکس آپ نے بڑھا دیا تو جو ان کے پاس ایک استطاع تھی خرچ کرنے کی یا کوئی اپنے بچوں کو کوئی چیز کھلانے کی وہ پہلے ہی آپ نے چوس لی اس سے آپ نے پہلے ہی اس کے گھر پہ ڈاکہ مار کے پیسے نکال لی ہے کیونکہ وہ تو ڈائریک ایڈ سورس آپ کو پیسے مل جاتے ہیں تو آپ نے ڈاکہ مار ایکٹیوٹی جو ایکنومک پائی ہے وہ تو آپ کی چھوٹی شرک ہوگی نا دیکھیں جتنا پیسہ مارکٹ میں آوتا ہے جتنا لوگوں کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے اتنا منی ان سرکولیشن ہوتا ہے تو وہ ایکنومک کی سائز بڑھتی ہے بلکل نہیں سکتا ہے آپ نے ایکنومک کی سائز جو ہے نا پہلے ہی جو ہے نا پہلے اٹم میں ہی نا پیسے چوس کے نا آپ نے ایکنومک کی سائز کو بلا اس کو بڑھنے نہیں دینا ہے تو جب ایکنومک کی سائز نہیں بڑھے گی ایکنومک ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو آپ کے ریونیو کی سائز کیسے بڑھے گی آپ کے ریونیو کہاں سے آئیں گے تو میں آپ کو شروع میں ہی کہا کہ بھئی ہونا یہ چاہیے تھا بیجٹ میں اندسٹریلزیشن کی ہونی چاہیے پولیشیز آب پتا لیں کہ اندسٹری کیسے بڑھیں ہمارے ایکنومک ایکٹیوٹی کیسے بڑھیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس کتنا سے خوشحالی آئے تاکہ جتنا بزنس کا سائز بڑھے گا کیونکہ ہماری آبادی بہت ہے اگر ہم خود ہی جو ہے نا اس کی چیزوں کی ہم لوگ کنزمشن شروع کر دیں اور ہماری انڈسٹری کو چلانا شروع کر دیں لوگوں کو ایمپلائمنٹ دینا شروع کر دیں اور جو اس کا سرپلس ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری ملک کی قسمت بدل جائے گی مگر ہم جو ہے نا پچھلے کئی سالوں سے ہم اس چیز پہ یا اس ڈائریکشن میں جائی نہیں رہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے جو ہے نا ایٹ سورس پیسے چوس لو ان کو مارکٹ میں منی ان سرکولیشن آنے ہی نہیں دو لوگوں کی جب میں پیسہ آنے ہی نہیں دو تاکہ وہ ہمارے سر اٹھائیں اور کل ہمیں بولیں کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ہم تم کو ووٹ کیوں دیں تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا لوگوں کو بولا ہے کہ بھئی تمہارا سر نیچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور نیچے دیکھو آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے ہی پیسے کریں اور بھائی یہ تو بہت ہی ایزی ہے نا کہ آپ نے کسی کی جیب سے پیسے نکال لیا آپ کے پاس سارے حکومتی طاقت ہے تو آپ نے نکال لی آپ کے پاس حکومتی طاقت ہے تو آپ کر کے دکھاؤں نا دوسری جگہ سے پیسے بنا کے دکھاؤں ٹھیک ہے نا اور جو پیسے تھوڑے سا بنانے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہ مشکل کام نہیں کرنا ہے آسان کام کرنا ہے ایڈ سوٹ سارے پیسے لے لو یہی کام ابھی پورے بجٹ میں یہ کیا ہے تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں ابھی یہ ہے کہ آپ کے دوسرے سوالات میں بہت سکتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ واقعی یہ ساری چیزیں اس کے دو دن تک نشاندہ ہی کرتے رہے دو دن تک یہ بجٹ سے پہلے بھی اس بارے میں بتا رہے تھے کہ یہی کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ policy اور agenda کچھ نہیں ہے آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ وہ جو ایک thinking ہوتی ہے نا کہ ہم expansion کی طرف جائیں آپ کی economy اگر expand ہوگی تو پھر آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہوں گے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں systematic ہوتی ہیں لیکن وہ ایسی کوئی چیز نہ سر نہیں ہے میں ایک چیزیں سمجھ پایا کہ جس چیزیں انہوں نے سب سے زیادہ emphasize کیا وہ یہ کہ privatization جو ہے نا اس وقت ہماری سب سے بڑی جو liability ہے وہ ہمارے ایس اوئیز ہیں اور اگر ان کی privatization ہو جائے گی like steam mil پی آئیے وغیرہ یہ سارے airports وغیرہ out shows اگر کر دیے جائیں گے تو شاید ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو یہ سمجھتے ہیں کہ liability side کے اوپر یہی سب سے بڑا burden ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ political compulsions ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں اس کو resolve کر پائے over the years کوشش انہوں نے بڑی کی اس دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ execute کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے once and for all ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا کیا واقعی یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو اگر اس طرح privatize کر دیں کیونکہ ہمارا پاس جو experience ہے نا وہ بڑا خطرناک رہا ہے جیسے ہم نے یہ کہ electric کو جب privatize کیا یا پی ٹی سی ال کا وہ تو آج بھی levited ہوا با ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلیں آپ اس کو مسئلہ حل کرنے کے لیے راستہ اختیار کر بھی لیں privatization کا تو at the end ہوگا کیا یہ تو بتائیں کہ یہی حال ہوگا جیسے کراچی کے اندر ہے لوگو بجلی کے لیے بیٹھے میں کوئی accountability نہیں ہے جتنا چاہے bil بھیج دیں آپ کسی بھی forum پہ چلیں نہیں کر سکتے یہ بتائیں سارو پر بیسوائی دیکھیں کوئی بھی آپ کسی بھی محضب ملک میں چلے جائے نا تو government کا کام کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ regulate کرنا اور policies بنا نا اور اتنی firm policies بنانا کہ وہ جو بھی ہیں دیکھیں آپ ہم سے tax لیتے ہیں نا تو آپ ہم بولتے ہیں کہ بھئی advance tax لیتے ہیں جو اپنے جو job کرتے ہیں وہ بچارے جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا آپ نے tax لگا دیا اور وہ outsource کاٹ دیا ٹھیک ہے نا تو government کا کام ہوتا ہے کہ regulate کرنا اور اس کو implement کرانا ہے اگر کہ electric بھی کی ہے یا انہوں نے کہ electric نے کو اونچی نیچی عرکت کی ہے تو government کی وہ policies وہ regulations اور وہ ان کا agreement کا ہیں وہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو بات دراصلی ہے کہ اگر جو بھی یہ state owned enterprises اگر یہ بکتی ہیں تو اس کے بعد government کو چاہیے کہ اس سے پہلے وہ terms and conditions جو ہے نا وہ ہونی چاہیے ایک proper جو ہے نا ایک document ہونا چاہیے framework ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ transaction ہوگی اور وہ آگے جا کے وہ companies کام کریں گی اور جو ہے ہماری جو کام کو جو بھی ہیں جو ہمارا asset بھی ان کو جا رہا ہے تو وہ ہمیں کیسے facilitate کریں گی بلکس ہے بلکس ہے بلکس ہے اب دیکھیں نا کہ بھئی جو industry'یاں تھیں private industry'یاں تھیں اس کو تو پہلے ہی تالے لگ چکے تھے بلکس ہے اب انہوں نے اس industry کو جو ہے نا الفی تھما دیئے تو وہ تالے جو ہے نا اس کے اندر آپ اپنے وہ الفی ڈال دے تاکہ وہ تالے جو کھلنے کے قابل تھے نا وہ بھی نہ کھلے تو اب بہت دراصل لیے کہ دیکھیں ساری جو industrial activity ہوتی ہے سارے جو دوسرے ادارے چلتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ link ہوتے ہیں ہم آپ نے اگر چار industry'یاں تباہ کر دیں اور آپ بولیں کہ بھئی اس کے آگے والی industry چلے گی تو وہ کیسے چل سکتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے والی industry جو ہے نا downstream industry آپ پہ upstream industry جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں رہی ہے جی تو بات دراصل لیے کہ آپ نے جو ہے نا پورا جو ہے نا industrial جو activity ہے یا اس کا جو پورا fabric ہے نا وہ آپ نے destroy کر دیا اب آپ اس کو privatize کرتے بھی ہیں نا تو آپ اس کو دیکھیں نا سی کہ بھئی نیچے اس کی supporting industry کا کیا حال ہے اور آگے اس کی demand and supply کا کیا حال ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے لوگوں کی جیب سے پہلی ڈاکہ مار کے پیسے لے لی ہیں تو demand بھی ہے نا وہ بھی کم ہو گئی ہے لوگوں کی خرید طاقت ہے نا خریدنے کی وہ کم ہو گئی ہے آپ نے جو ہے نا پوری یہ کہتا ہے نا تو موبائل industry کا بھٹا بٹھا دیا پھر اس کے بعد آپ construction industry کا بھٹا بٹھا رہے ہیں تو آپ اپنے کوئی بھی چیز بیچتے ہیں یا کوئی ایسے state owned enterprises کو بیچتے ہیں تو آگے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ آگے بیچے گا کہاں تو جو خریدنے والا ہوگا وہ کیا کرے گا کہ وہ اس حساب سے لے گا کہ یا میں زمین لے رہا ہوں نا تو وہ کیا ہے کہ وہ اس حساب سے لے گا کہ میں real estate لے رہا ہوں تو آپ اپنے جو ہے نا یہ سوچیں کہ بھئی آپ یہ انٹرپرائز کو بیچ رہے ہیں تو کسی ایسے بندے کو بیچ رہے ہیں کہ وہ اس کو چلائے گا آگے جا کے کیونکہ چلانے کے تو قابل ہے نہیں نہ نیچے سے کوئی supply chain ہے نہ آگے جا کے اس کا dispose ہے تو وہ خریدے گا کس وجہ سے کہ وہ خریدے گا کہ چلو real estate ہے تو آپ نے اس پورے ملک کو جو ہے نا آپ نے real estate کا ایک گودام بنا دیا ہے کہ بھئی یہاں آؤ پلاتے خریدو اور اپنے پیسے بناو اور چلے جاؤ یہ ہمارا صرفتہ ہے میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ آگے آپ دیکھے گا کہ یہی چیز ہوگی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ آگے جو situation جو ہماری merge ہو رہی ہے وہ more or less ایسی ہی ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے اگر چلیں فیصلے جو کیے گئے ہیں execute کر بھی لیں تو اس سے کیا آپ کی growth کیا ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ جو core inflation ہے جس کو target کرنا تھا اس کو کم کرنا تھا اس کے لیے measures لینے کی ضرورت تھی وہ ابھی تک جو ہے وہ چیز نظر نہیں آئی ہے اچھا پھر بڑا ambitious target جو ہے وہ رکھاوائے ساتھ ساتھ یہ سارے taxes بھی لگتے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ بارہ فیصہ تک اس کو inflation کو لے کر آ جائیں گے اور آنے والے وقت میں شہر سنگل ڈیجٹ میں بھی آ جائے گی یہ practical ہے یہ ساری چیزیں کیونکہ ایک طرف جس قسم کے آپ فیصلے کر رہے ہیں جی ایس ٹی آپ نے بڑھا دیا یہ سب کچھ کر دیا ان آئیٹمز پہ بھی جی ایس ٹی لگا دیا جن کے اوپر نہیں لگ رہا تھا تو end result کیا ملے گا یہ تو بڑی ایک اسیوں contradictory وہ ہے statement سمجھنا بڑا مشکل ہے کیا ہے پرویز بھائی اس کے پیچھے logic دیکھیں آہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی جو daily جو use کی چیزیں ہوتی ہیں نا میں کہتا ہوں اس کو daily basket یہ ناشتے کی چیزیں ٹھیک ہے نا آپ ناشتے کی چیزوں کا حساب کتاب لگا لو ٹھیک ہے نا آپ اتنے زیادہ کیوں ہمیں حساب کتاب میں جانا ہے بڑی کو صحیح ٹھیک ہے ناشتے کی جو پانچ چیزیں ہوتی ہیں نا اس کا حساب کتاب لگا دو آپ پچھلے سال یا پچھلے چھے مہینے کے لگا دو یا پچھلے تین مہینے کی آپ کوسٹنگ کر لو اور آج کی کوسٹنگ کر لو آپ کو مل جائے گا کہ inflation اوپر جا رہا ہے کی نیچے جا رہا ہے اس میں ابھی تھی کہ گورنمنٹ کے پاس ان کے پاس کلم ہے ان کے پاس میڈیا ہے ان کے پاس وہ سارے جو ہے نا سٹیٹسٹک دپارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے جو نمبر دے دیں گے وہ تو وہاں ڈسپلے ہو جائے گا مگر عام آدمی کے پاس جو اگر آپ پانچ چیزوں کے حساب کتاب لوگ ہیں نا کہ تمہارا ناشتہ پہلے کتنے کہا تھا آپ کتنے کہا تھا تو آپ کو پھر پتا چل جائے کہ inflation اوپر جا رہا ہے کی نیچے جا رہا ہے اب وہ پتا نہیں کہ inflation کے اندر وہ کونسی ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اگر نو اور پہ petrol نیچے کر دیا تو پتا چلا کہ inflation نیچے ہو گیا بھئی نو اور پہ petrol نیچے کر دیا اس سے کوئی سارا نہیں ہوتا ہے باقی دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی ڈالنا پڑتا ہے بے گولا صحیح. تو باہد اصل یہ کہ جو آپ کا بجڈ بنا ہے اس کے اندر آپ یہ تو دیکھو کہ بھئی ہمارے پاس ملک کی ٹوٹل آبادی کی ساٹھ پرسنٹ ہے نا وہ تو غربت کی لائن سے نیچے ہے تو آپ کے پاس اگر پچیس کروڑ کے آبادی ہے تو ساٹھ پرسنٹ تو آپ کی غربت تو آپ نے ان کے لئے کیا کیا ہے ان کی قسمت کیسے جا گے گی وہ آگے کیسے بڑھیں گے ہمارے پاس تو جو ان ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو جو ہے نا آگے employment دینی ہے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھیں ان کو تعلیم دینی ہیں ان کو جو ہے نا healthy product دینی ہے آپ نے جو ہے نا دودھ مہنگا کر دیا ان کو calcium نہیں ملے گا کیا healthy بنے گا کیا کام کرے گا یار تو آپ نے تو جو ہے نا لوگوں کے بارے میں تو یہ تو سوچا ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں بھئی ان کو بیکاری بنا دو ان کو نا وہ ٹھیک ہے وہ کوئی ادارے جو ہیں یہاں پاک کراچی میں مختلف ادارے ہیں وہ ان کو کھانا دے دیں گے ان کو ہی دے دیں گے تو یار اس طریقے سے قومیں تھوڑی آگے بڑھتی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ بھئی اگر زیادہ آپ کو کوئی سوچنا ہے یا سوچنے سوچنے کی صلاحیات آپ نہیں رکھتے ہو تو آپ کم از کم اپنی neighboring country میں دیکھ لو آپ انڈیا میں دیکھ لو بنگلہ دیش میں دیکھ لو نیپال میں دیکھ لو آپ اپنے چلو چھوٹے جو ہے نا ملک ہیں نا ان سے دیکھ لو کہ بھئی وہ اپنے ملک کو کیسے چلا رہے ہیں کم از کم آپ اسی کو ہی copy paste کر لو لیکن آپ نے تو جو ہے نا جو ملک چل رہا تھا جو چیزیں صحیح تھیں اس کا بھی بیڑا گھر کر دیا جیسے میں نے ابھی آپ بولا جو انڈسٹری تھی جس میں تالے لگ چکے تھے اس میں آپ نے ہلفی لگا دی لیکن تو اب آپ یہ تو سوچو کہ آگے کیسے بڑھو گے آپ state own enterprises بیچ کے بھی آپ کو کیا حاصل ہوگا اب پیسے لے لوگے جی اب پیسے لے کے نہ پیسے خرچ کر دوگے وہ بھی تو وہ پیسے خرچ کر دوگے تو فائدہ کیا ہوا ٹھیک ہے نا وہ جو ایک چیز تھی آپ کی وہ بھی بگ گئی اب وہ پیسے آنے کے بعد وہ اگر پیسے بیسے ہی خرچ ہو جائیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا وہ تو پیسے خرچ ہو گئے نا اچھا وہ یہ سوچتا ہے کہ لائیبیلیٹیز جو ہیں نا ہماری کام ہو جائیں گی جو ہمیں ہر دفعہ بیل آؤٹ پاکیج دینا پڑتا ہے ان کو اور پھر ان کے لیے جو ایک بجٹ نکالنا پڑتا ہے شاید اس سے ہماری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی یہ شاید اپروچ دیکھیں آپ کا اگر کوئی بھی ایک کمپنی کو بیشنے کا یا ملک کی ایک ادارہ بیشنے کا آپ کا ایک اوبجیکٹیف کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریل اسٹریٹ بیشنے کے بعد آپ نے وہ پیسے حاصل کیے اور آپ نے جا کے کسی کرزدار کو کسی سے کرز لیا ہے اور اس کو پیسے دے دیا ہے اب وہ کام ہو گیا اور مگر وہ انڈسٹری جو ہے جو ایک سو کال انڈسٹری تو ہے اس کے اندر جو ایمپلائیمنٹ کے جو خواب دکھائے تھے جو لوگوں کے پاس ایمپلائیمنٹ تھی جو سکلز کی جو باتیں ہو رہی تھی اس کا کیا ہوگا مجھے کہ آپ نے کیا کر رہا کہ اگر فرض کریں کہ ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے نا کہ پانچ ہزار چھ ہزار لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ تو فارغ ہو گئے نا کیونکہ وہ تو کیا ہے کہ آپ نے تو ریل اسٹیٹ کی ڈیل کی ہے نا تو ریل اسٹیٹ ہے کہ ریل اسٹیٹ لے کے ریل اسٹیٹ میں وہ کل تالہ لگا دے کہ بولے گا ٹھیک ہے میں یہاں کل اپنے کوئی بہت بڑی وہ جو ہے نا ریزیڈنشل آبادی بنا دوں گا اور آپ کو پیسے دے دی ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ نے آگے اس کو آئی ایم ایف کو دے دی اور اپنا کرز اتار دیا اور وہ کرز پورا بھی نہیں اترے گا کچھ اترے گا چلو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی بھی جو ہے نا یہ جو بجٹ آیا ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ کرز سے ہی چلا رہے ہیں تو آگے کرز تو آپ بھی آپ بھی لے رہے ہوں ابھی آپ کی دوسری ٹرینچ ہو رہی ہے یہ جو آئی ایم ایف ٹرینڈی بجٹ ہے یہ اسی کے لیے ہے کہ آگے اور کرزہ لینا ہے تو آپ تو کرزوں سے بھار نکلنے کی باتیں کیا کریں گے یہ ایس او ای بیچنے کے بعد بھی جو ہے نا کرز جو ہے نا آپ کی جان نہیں چھوڑے گا بالکل ایسا ہی آپ نمبر کو ٹھیک ہے کہ اس سے آپ کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹے مالی ویل ایک بریک کے لیے کہا جارا ہے ایک چھوڑی سی بریک ہے بریک کے بعد جو ہے گفتگو کو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں یہ مارا پروگرام ویلکم پائک جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی مہمان تشریف فرمائیں پروی اچھ مدراز والا صاحب ان سے ہم بات کر رہے تھے ملکی موشی صورتحال کے حوالے سے خاص صور پر بھی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے وہ نظر آ رہی ہیں مہنگائی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ ایک نیور انڈنگ اسٹوری ہے کبھی نہ ختم ہونے والی یہ کہانی ہے اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے میں ارحال اس وقت ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کو بھی ہم خوش آمدیت کہیں گے وہ ان کو بھی آپ ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں مختلف حوالوں سے سماجی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں جناب نظیر بھٹی صاحب ان کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں کے لیے کیا ہے اور پھر یہ کہ جو بیروزگاری بڑھنے کے جو امکانات تھے وہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اب ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بیروزگاری کا جو خاتمہ ہے اس کے لیے طریقہ بہت آسان ہے اور شاید آپ کے پاس کوئی فورمولا بھی ہے میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جی فرمائی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ دا کرتا ہوں کے ٹونٹی وین چینل کا یاسر بجاب کا منیجمنٹ کا یاسر بھائی یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دشمن بجٹ آئے اس سے بد منزگی بدحالی بیروزگاری بڑھے گی جی جی اس بجٹ سے تو یہ تو ایک پلیننگ کے تحق جو سسٹم چل رہا ہے چل رہا ہے ہم عوام جو ہیں ڈگڈگوی پر کیوں ناچتے ہیں ہمیں خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ہم نے حقوق لینے بھیکاری نہیں بن جانا بھیکاری بن کے ہم نے فارمولا عزمہ لیا ہے وہ ہمارے کو لکیر کے فقیر پیچھے ہی لگا کے رکھا ہوئے حکمران ہو رہے دیگر جو بھی یہ زخرا اندازی ہے یا یا دودھ کی دکان ہیں یا چھوٹے موٹے جو بھی کاروبان ہیں کاروبار تو غریب کر رہا ہے نا غریب کیوں اس کا عالا کار بن رہا ہے جی کیا غریب کو وہ استعمال اگر مافیا کر رہا ہے تو غریب کیوں ہو رہا ہے غریب کو ہوش کے ناکھون لینے پڑیں گے اس کی اپنی قسمت خود بدلنی ہوگی اکتر سالوں سے جیسے صاحب نے بھی فرمایا آج تک کسی بھی سیاسی گورنمنٹ نے کسی ادارے نے غربت کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جن روز بار روز بڑھ رہی ہے غربت مسئلہ کیا ہے جی مسئلہ جی کرز دینا ہے بات میرے بھائی صرف اور صرف پانی جو چوری ہو رہا ہے حکومت کی ناک کے نیچے اور یہ جو ریتی ہے آپ کی صرف یہ مقصود کر دو آپ کرز کے لیے ملک کے کرز کے لیے ایک سال میں آپ کا یہ مٹی اور پانی جو چوری ہو رہا ہے جس کی کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہے آپ کا تو کرز اس سے اترتا ہے آپ کا کرز کا پیسہ تو فٹ پات پہ پڑا ہوئے ہیں جو یہ پتھارے جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈروں کے باوجود بھی لگے ہوئے ہیں آج صرف پتھارے آپ کا یہ کرز کا کشت کا پیسہ نکال سکتے ہیں لیکن آپ لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں ہمارے عزت اور نفس کو مجروع کیے جا رہے ہیں مجروع کیے جا رہے ہیں جو بھی ٹولہ آتا ہے وہ اپنی دکانداری کے لیے جو ہے وہ نہ ملک کو دیکھتا ہے نہ عوام کو دیکھتا ہے عوام خوشحال نہیں ہے تو آپ کا ملک کہاں سے خوشحال ہوگا تو عوام بھی اپنا فیصلہ آپ خود کرے ہمیں اماندار منیجمنٹ کی ضرورت ہے بھائی ہمارے کو جو حکمران جو ہمارا آ افسر ہے جو ہمارے کو چلا رہا ہے ہم عوام کو وہ اماندار ہو کوئی فقدان نہیں ہے پاکستان کے اندر کسی چیز کی یاصر بھائی کمی نہیں ہے مالو مال ہے کروڑ پتی سے کروڑ پتی سے عرب پتی کیوں بندہ جا رہے ہیں کچھ ہے تو بندہ جا رہے ہیں میں اب وہی عرض کروں گا ہے کہ مقصود ٹولہ ہے اس کو غربت سے بیماری سے کچھ لینا ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے وہ آنے والی نسلوں کے لیے محل بنانے ہیں پولیسیاں کے فقدان ہیں امانداری امان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے اگر ہم آج سوچ لیں عربت کے خاتمے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یار صرف فٹ پات پہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے اس سے آپ کی عربت ختم ہے بکھرا سرمایے کو آپ جمع نہیں کر رہے اب آپ دیکھیں میں بجلی کی لوڈ چیٹنگ آج آپ کے ٹی وی چینل کے توجہوں سے میں ختم ہو سکتی ہے ایک ہی آرڈر پہ بلکل صحیح ایٹی پرسینٹ آپ کی بجلی چوری ہو رہی ہے خود یہ بھی کے الیکٹرک والے اس میں ملویس ہیں شہر کے اندر یا علاقائی میرے گلستان جوہر جہاں میں ریایش ہے پانچ ہزار پتھا رہا ہے منہ ہائی مشینری چل رہی ہے اس پہ گرنے کی مشین ہو گئی تو پنچر کی تو یہ بل آپ اور رومیں بھر رہے ہیں بلکل صحیح شہر میں صدر چلے جاؤ تارک روڈ چلے جاؤ کہیں بھی ایکس ویزر چلے جاؤ آپ کو کنڈا سسٹم ملے گا پتھارا بھی ہمارا بجلی بھی ہماری بھوکھے بھی ہم ہیں گردے بھی ہم بیچ رہے ہیں بلکل صحیح بلکل ٹھیک تو یہ وہی کرپشن کر رہے ہیں جو ادارے کا منہ اس لازل مظلوم ہے جس ادارے کی جو ذمہ داری ہے وہی کرپشن میں ملاویس کہ الیکٹر خود چور ہے اب وہ بل ہم بھر رہے ہیں وردیوں کا بھی بھر رہے ہیں ایک دیائی ہو گئی جو بجلی گھر بنے گا اس کے لیے بھی ہم دے رہے ہیں ٹی وی جیکتا کوئی نہیں آج کے دور میں اس کا بھی دے رہے ہیں غیر ضروری ٹیکسس کا جو یہ یلغار ہمارے اوپر انہوں نے لگا رکھا ہے یہ کہیں بھی نہیں جا رہا یہ سب کو کمیشن جا رہا ہے بلکل صحیح اس کے لیے ہمارے کو ایک اچھی منیجمنٹ ایماندار افسروں کی ضرورت ہے نہ ہمیں کرز چاہیے نہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں ہم خود سٹیبل ہیں ایک سال کے اندر کرز بھی ہمیں حکمران ایماندار چاہیے اور وہ ہم عوام نے منتخب کرنا ہے یا جو ہمارا ملک کا ٹھیکے دار ہے خدا کے لیے وہ غریب پر رحم کرے بلکل پانچ سال تو کسی غریب کو دے دے غریب کی جو دل اہل دل ہو جو غربت کو جانتا ہو جو غربت کے ختمے کے لیے کام کرتا ہو میں تو خواتین کا کہتا رہتا ہوں کہ ان کو دے دیا جائے خواتین کے علاوہ بہت سارے نیک پولیٹیشن بھی موجود ہیں بیوروکریسی کے اندر بھی موجود ہیں میں آپ کو ایکزمپل دوں سٹیٹ کریم کا جیسے آج کل ما شاء اللہ کافی سارا تھمس آ گیا ہے سٹیٹ کریم جب سے جناب غلا نبی میمن صاحب نے چارٹ سمبھال آئے جیگا تو انہوں نے جو اپنی ٹیم کو بکسر کیا اس معاملات کے لیے اس کی اتنی بہترین منیجمنٹ اور اتنی اچھی ٹیم ہے کہ تقریباً منشاعت پہ اور اس پہ کابو پا لیا گیا ہے اب ایک چوکی انچارج میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آئی جی صاحب کا اور ڈاکٹر فاروق فاروق صاحب کا جو ایسے اس پیجیسٹ ہیں انہوں نے ایک چوکی انچارج لگا رکھا ہے ہمارے ایریے کے اندر ایک چوکی انچارج نے جو آج تک کوئی ایسے چو نہیں کر سکا اس نے آتے ہی منشاعت بھی ختم کر دی سٹیر کریم بھی ہمارا علیہ کا امان و امان ہو گیا اللہ تعالی اس کا علی اکبر نام ہے اللہ اس کو جزا خیر دے ہم بڑے خوش ہیں اپنے ایریے سے تو میں ایجی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ٹیم ما شاء اللہ بہت اچھی کام کر رہی ہے اگر یہی پولیس والے اگر اس چیز پہ آ جائیں تو آج آپ کا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے میں آج جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ پتھاروں کو ختم کرنا چاہیں تو ہیڈ مورل ان کا پتھار ہے پورے کراچے سے ختم کر سکتا ہے عوام بڑی پریشان ہیں روڈ رستوں سے ہمارا یہ جو ابھی صاحب نے بولا دودھ دودھ کہاں ہیں وہ تو کمیکل ہے وہ تو زہر ہے دو نمبری مہنگائی خرد نوشی اس پہ بھی آج جی صاحب جیسے افسر اگر سیٹوں پہ ہوں وہی بڑی بات آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے پتھارا کوئی بھی پتھارے آپ ایج جی صاحب اگر آج نوٹس لے لے نا صبح سے پتھارے آپ کو کراچ اس میں نہیں ملیں گے کوئی کنڈا چوری والا بندہ نہیں ملے گا آپ کو ان کو منیجمنٹ کو صحیح کرنا ہوگا آپ کا کہنا ملکل صحیح کہ منیجمنٹ اگر صحیح ہو جائے گی تو خود بخود ساری چیزیں سسٹیمیٹک ہو جائے گی میں آپ کے چینل کے توسع سے آج جی صحیح کہ یہ بھی کراچی شہر کا بڑا مسئلہ ہے پرویز بھائی ابھی کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ ڈیریکشن آپ کی کیسے سٹ ہو پھر یہ کہ آپ چوبیس میں پلان میں ہیں پچیس میں پلان میں آپ کو جانا ہے پھر چوبیس میں پلان میں جانا ہے اور پھر یہ سلسلہ کا بھی ختم نہیں ہوگا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کے پاس کوئی پلان کیوں نہیں ہوتا نہ کوئی شورٹ ٹرم پلان ہوتا ہے نہ کوئی لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے کیونکہ جب تک کوئی پلان نہیں ہوگا ایکشلی ہمیں جانا کہیں ہمیں نہیں پتا کونسی گاڑی ہمیں کس جگہ لے کر جائے گی ہمیں نہیں پتا ہمار گاڑی کے سوار ہیں تو پھر معاملہ کیسے حل ہوگا کیونکہ یہاں تو ابھی بھی جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ تو لگا ہے کہ ایڈاک بیسز کے اوپر معاملات کو چلانے کے لیے کہ اس کی یہ اتنی الوکیشن ہے چلو اس کو یہاں سے مینج کرو یہاں سے پیسہ ویڈراؤ کرو اس میں ڈال دو ابھی فوڈر ٹائم بینگ دیکھو اگلی دفعہ جب پیسے مل جائیں گے تو اس کے بعد بات میں دیکھا جائے گا کہ یہ واقعتاً ایسا ہے یہ آپ کو لگتا ہے یہ پھر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پلان ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ایکسکیوٹ کریں اور پھر اگلے فیز میں جا کر ہم جو ہے وہ گراجلی اور سلولی کوئی سسٹینیبیلیٹی کی طرف جائیں آپ کیا کہیں گے ملک کی جو قسمت ہے نا اس وقت بدل سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے نا ایک لانگ ٹرم پلان ہو جی ٹھیک ہے نا یہ شورٹ ٹرم پلان ہو رہا ہے ڈاک ایڈاکزم جو ہوتا ہے نا اور کہ آج ابھی جو ہے یہ مسئلہ بھی نپٹا دو اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کوئی انویسٹر کی سیکیورٹی یہ بھی جو ہے نا حکومت وقت کا جو ہے نا وہ اس کا منڈیٹ ہے فرض باتا ہے کہ انویسٹر کی سیکیورٹی اور انویسٹر کی سیکیورٹی جانو مال سے اور لانگ ٹرم اس کو ایک پلاننگ دینا کہ بھئی آپ کو ہم نے ایک پالیسی دے دی ہے لانگ ٹرم پانچ سال دس سال کی کہ بھئی آپ اپنی انڈسٹری کو چلاو اور آپ امپلائمنٹ دو اور انڈسٹری چلے گی تو ریوینیو بھی آئے گا انڈسٹری نہیں چلے گی تو ریوینیو نہیں آئے گا انڈسٹری کو آپ کھینچ کے رکھیں گے تو اس کا ریوینیو کم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو بات دسلی ہے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو تعلی لگا رہے ہیں ان کے لیے ایسی پالیسی دے رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھنا سکے اور ہم نے ہمارے بارڈر پہ جو ہے نا ہم نے پورا کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے تو نیبرنگ کنٹریز کی جو انڈسٹری ہے نا وہ فلارش کر رہی ہیں کیونکہ وہ اپنا سامان یا آرام سے ہمارے بارڈر میں کروس کر کے بیٹھ دیتی ہیں آپ کو کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ایران کی چیزیں ملیں گی آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو دوسرے ملکوں کی چیزیں ملیں گی تو آپ نے اپنیاری پالیسی کا ایک حصہ بنا دیا ہے کہ نیبرنگ کنٹریز جو ہے نا ان کی جو انڈسٹری ہے نا وہ چلنی چاہیے ہیں ان کی پرڈکت ویسے ہی آ جاتی ہیں بارڈر Qurowz کر کے ان کی ویسے ہی پرڈکت آ جاتی ہے۔ ہماری جان چھوٹ جاتی ہے نہ انہمیں بجلی دینے پڑتی ہے نہ ہمیں کچھ کچھ کرنے پڑتی ہے اور جو لوکل انڈسٹری ہے نا ان کو بندی کر دو بتاکہ جو ہے نا وہ ہوں گی تو ہمیں ہم کو سوال جواب کرنا پڑے گا یا ان کو ہمیں سامنے بیٹھ کے ان کی کوئی باتوں کا جواب دینا پڑے گا تو لوکل انڈریسٹری کو بالکل بند کر دو اور جو عوام ہے اس کو کیا کریں گے کہ اس کو جو ہے نا وہ جو آہ لنگر لگے ہوتے ہیں نا اس سے ان کو کھانا پینہ دے دیں گے تو عوام کو لنگر سے کھانا پینہ مل جائے گا لوکل انڈریسٹری بند ہو جائے گی ہم صرف جو ہے نا ریل اسٹریٹ کا بزنس کریں گے اور باقی جو نیبرنگ کنٹری والے جو ہے نا اسپنگنگ سے سامان دے رہے ہیں وہ اسپنگنگ سے سامان آ جائے گا اور ہمارا کام چلتا رہے گا تو یہ ایک سمجھ لیے یا تو یہ فرمولے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں یا ہمیں اصل میں جو ہے نا اگر ہمیں ہماری پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے انڈسٹریلائزیشن کو آگے لے کے جانا ہے ہمیں صحیح طریقے سے ریوینی کلیکشن کرنا ہے ہمیں لوگوں کو سکل دینی ہے ہمیں لوگوں کو ایڈیوکیشن دینی ہے تو ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنے پڑے گی آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ پچھتے سال بجٹ کے اندر ایک انڈسٹری کے لیے یہ پالیسی تھی اس سال آپ نے وہ پالیسی چینج کر دی اس سال آپ نے اس پہ ٹیکسوں کی بھرمار کر دی پھر اس کے بعد ایک تیسرا سال آئے گا تو پھر اس کے بعد کوئی نئے اور سرپرائزز آ جائیں گے پھر اس کے بعد چوتھا سال آئے گا اور سرپرائزز تو وہ انڈسٹری کا بھٹا جو ہے نا وہ آپ نے بٹھانا شروع کر دیا تو وہ کیا فردر ایمپلائیمنٹ دے گا دیکھیں انڈسٹری کے جو کام ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایمپلائیمنٹ جنریٹی آپ کو تو چاہیے کہ جتنے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے نا وہ انڈسٹری بہت زیادہ ان کو فلورش کرنا چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ابھی دیکھیں نا یہ ایس ای ایف سی آہ کا جو ہے نا یہ کونسپٹ ہے ٹھیک ہے بہت اچھا کونسپٹ ہے مگر اس کی ویزیبیلٹی جو ہے نا عام کاروباری کے سامنے نہیں ہیں تو اگر یہ ایس ای ایف سی کی جو ویزیبیلٹی ہے یا منتھلی یا آہ پبلیکیشنز چھپنی چاہیے لوگوں کو آویننس ہونی چاہیے کہ بھئی ایس ای ایف سی میں کیا ہو رہا ہے کیا ایسا چمتکار ہو رہا ہے جس سے لوگوں کی جو ہے نا جو ٹوٹل پاپولیشن ہے آہ ٹو ہنرین تھرٹی ملین لوگوں کی جو ہے نا قسمت بدل جائے گی یا اس کے کیا ایسے سلسلے ہیں تا کہ جو لوگ جو ابھی ایک ڈپریشن کا ماحول ہے نا وہ ایک پوزیٹیو وائب آنی شروع ہو جائیں لوگوں کو چلو ٹھیک ہے یار ہم نے جو بھی آج پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں نا اگلے ایک سال کے اندر ہمارے لی ہماری قسمت بدلنے والی ہیں تو کم از کم وہ چیزیں آ جائیں دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کانفیڈنس اور میجر ہوتا ہے نا جو لوگوں کو پوزیٹیو وائب دے سے وہ بھی بہت ساری چیزوں کا حل خراب کر دیتا ہے ڈاکٹر ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر بیماری کو آپ سر پہ لے لوگے نا تو آپ اور مزید بیمار ہو جاؤ گے اگر آپ نے بیماری کو پوزیٹیو وائب میں اس سے فائٹ کرو گے نا تو آپ اپنے آسانی سے آپ بیماری سے باہر آ جاؤ گے تو اسی طرح سے ہماری اکنومی یا جو بھی ابھی ایلنگ اکنومی ہے جو ابھی آج کل مجھائی ہوئی ہے اس کو اگر پوزیٹیو وائب دیں گے نا تو بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایک ایسا نہیں کہ کوئی انڈسٹری والا جو بندہ ہوگا یا انویسٹر ہوگا نہیں عام آدمی کو بھی ایک چیز نظر آتی ہے نا کہاں یار گورنمنٹ یہ بہت اچھا کرنے جاری ہے نا تو گورنمنٹ کو ساتھ دیتی ہے کہ ہاں یہ چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں آج ہم پیٹ پہ پتھر باندھیں گے چلو کل کا تو خوابہ میں اچھے نظر آ رہے ہیں مگر ہمیں وہ کوئی چیز کی ویزیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ہے اگر کوئی گورنمنٹ اچھا کام کرے تو پپلیکیشن میں نظر آنی چاہی ہے اخباروں میں آپ دو اس کو پروجیک کرو اس کو دکھاؤ کہ یار یہ ہم نے اچیف کیا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کا فائدہ ہوگا ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے بہت ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک بحث ایسی ہے جو سالہ سال جلتی آئی ہے اور بار بار یہ تجاویز دیتے رہے ہیں کہ کیسے اپنی معیشت کو آپ نے بہتر بنانا ہے کہ ہم ابھی تک کوئی پلان جو ہے وہ سامنے اس طرح سامنے نہیں آیا ہے اور گزشتہ روز جیسے میں نے ابتدامے کا کہ جب وزیر خزانہ صاحب سے سوالات ہو رہے تھے تو کسی کا کوئی خاطر خواہ جواب جو ہے کسی کے پاس ان کے ٹیم کے پاس نہیں تھا بہرحال سوالات تو ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارا کام ہے معاملات کی نشاندہ ہی کرنا اور یہ کرتے رہیں گے آگے بہرحال دیکھنا یہ کہ اب یہ جو مہنگائی کا نیا ایک سلسلہ شروع ہوگا اس کو کیسے روکا جائے گا ایتھارٹیز یہاں پہ مکمل ناکام نظر آ رہی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شاعر کراچی کے اندر ہی آج جیسے میں نے ابتدامے بتایا اب بہت سارے لوگ کیوں کہ ابھی تک سو کے بھی نہیں اٹھے ہوں گے ان کو نہیں علم ہوگا کہ رات اور آج جو ہے وہ بیس روپے دودھ کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں انشاءاللہ اس وقت پر بات ہوتی رہے گی وقت کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا یہاں پہ اپنے اندرام کو پہنچتا ہے معزز مہمانوں کا بڑا شکر گزاروں پرویز ایچ مندر آسوالہ صاحب کا جناب ناظیر بھٹی صاحب کا یہ پروگرام میں تشریف لائے اور شامل گفتگو رہے وقت ہو رہا ہے بریک اپ بریک کے بعد دوسرا سرکمنٹ جاری رہے گا آپ دیکھتے رہے گے ہمارا پروگرام